لاہور کی ایک سرد شام مجھے بھولتی نہیں فلموں کی ڈریم گارل اور تھیٹر کی ڈانسنگ کو ان کہلانے والی اداکارہ پر وحشیانہ تشدد کیا گیا تھا وہ صوفے پر رضائی اوڑے درد سے ایک قرار ہی تھی اس کا سارا جسم زخموں سے چور تھا اور اس نے اپنا سارونی ٹوپی سے چھپا رکھا تھا تشدد کرتے ہوئے اداکارہ کو دیواروں کے ساتھ پٹھا گیا تھا اور پھر اس کے سار کے بالوں کے ساتھ ساتھ بھویں بھی موڑ دی گئی تھی یہ اداکارہ نرگس تھی یہ تحریر جو آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے یہ تہر سرور میر کی ہے جنہوں نے فلم سٹار نرگس اور عابد باکسر کی اصل کہانی کو آنکھوں دے کے حال کے ذریعے اپنی تحریر میں ایاں کر دیا اداکارہ نرگس کو جسے پولیس انسپیکٹر عابد باکسر نے بری طرح مارا پیٹا تھا یہ انیس سو نینانوے کی بات ہے عابد نامی پولیس افسر لاہور میں دہشت گردی کی علامت سمجھے جا رہا تھا اس کی وجہ شہد جالی پولیس مقابلے بھی تھی اپنے اسی اسٹارڈم کی بدورت وہ اداکرہ نرگس کے قریب ہوا اور دونوں میں گہری دوستی ہو گئی باکسر سے دوستی کے باعث اداکرہ نرگس بھی اپنی ساتھی فنکاروں خصوصاً اداکاروں کے لئے ٹیروریسٹ سمجھی جانے لگی بعد ذا باکسر کے کان بھرے گئے کہ نرگس نے کسی مفرور ہیوی ویٹ کو اس کے قتل کی سپاری دی ہے لہذا باکسر نے قبل از قاتلانہ حملہ حکمت عملی کے تحت اداکاروں کو بری طرح مارا پیٹا اور عبرت کا نشانہ بناتے ہوئے اس کے بال تک منوا دیئے یہ وہ دن تھے جب تہر سرور میں روزنامہ جنگ لاہور سے سینئر شوبز ایڈیٹر کے طور پر وابستہ تھے اور کلچر رپورٹنگ بھی کیا کرتے تھے انٹرویو کے دوران اداکار نرگس نے بتایا کہ اس پر بہت زیادہ ظلم کیا گیا اداکار نرگس ان دنوں فیصل ٹاؤن میرے حیش پذیر تھی باکسر نے نرگس پر تشدد بھی اسی گھر میں کیا تھا سیپیر کے وقت نرگس کے ہاں پہنچا تو وہ شدید زخمی تھی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ڈانسنگ کوئن کہلانے والی گلیمرس کرل کا یہ حال ہو گیا تھا نرگس نے بتایا کہ باکسر چار سال سے میرے ساتھ زبردستی جنسی زیادتی کر رہا ہے اس نے میرے اکلوتے بھائی کو قتل کرنے کی دھمکی دی ہے اور چھوٹے بھائی کی زندگی بچانے کی غرض سے میں نے اس کے ساتھ تعلقات استوار کیے یہ ساری باتیں اگلے روز جنگ میں شائع ہوئیں تو صبح صویرے عابد باکسر نے تہر سرور میر کو فون کیا کہ تم نے اچھا نہیں کیا کیونکہ اس سے میری باکس آفیس پوزیشن خراب ہو رہی ہے عابد باکسر اور اس کے تمام تر معاملات میں بعد میں آئیں گے پہلی یہ سٹوری بھی سن لیں کہ نرگس راتوں رات سٹار کیسے بن گئی انیس سو بیانوے کی بات ہے جب اداکرہ ریمہ اپنے عروج پر تھی یہ وہ زمانہ تھا جب لاہور فلم ٹریڈ میں سراناسی سے نبے فلمیں بنائی جا رہی تھیں انجمن نیلی نادرہ گوری اور ریمہ جیسی اداکاریں سلطان راہی جویش شیخ ازار قاضی اور اسماعیل شہ کے مددے مقابل کام کر رہی تھیں تمام تر معاملات عجیب ہی اختیار کیے جا رہے تھے اور یہ بات تو ویزت اور پر ثابت ہوتی ہے کہ بعض صحافیوں کو انوکھا لادلہ سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ تصور کیا جاتا تھا اپنے تعلق کو اور تعلق بنایا جاتا تھا تاکہ ان تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے ان کی انٹرویوز کو زیادہ سے زیادہ شائع کریں ریمہ کی طہر سرور میر سے تون تقرار ہو گئی اس تون تقرار کو انہوں نے اپنی عزت نفس کا مسئلہ بنایا اور انہیں سوچا کہ ریمہ کے خلاف کس طرح کسی اور کو میدان میں اتارا جا سکتا ہے خیر کورا نکلا تو نرگس کے نام نرگس جن کا اصل نام غزالہ ہے ان دنوں وہ اپنی والدہ بلکیس عالم عروف بلو کے ساتھ ہر شام سٹوڈیو گھوما کرتی تھی شکل و صورت اچھی تھی اسے ڈانس کا بھی بہت شوق تھا جن دنوں نرگس کی ملاقات تہر سرور میر سے ہوئی یہ ان دنوں خرشید بائی نامی ماسٹر سے ڈانس سیکھ رہی تھی نرگس کا بائی گھر ملتان روڈ پر واقع سٹوڈیو کے سامنے محلہ سید پر میں تھا لیکن ان دنوں فلم انڈسٹری میں قسمت اضمائی کی خاطر انہوں نے نیلم بلک ڈھائی مرلے کا ایک گھر قرائے پر لے رکھا تھا تہر سرور میر کہتے ہیں کہ مجھے یاد ہے ان دنوں نرگس بھارتی ادا کر و جنتی مالہ پر فلم بند گیت ہونٹو پر ایسی بات میں دبا کے چلی ایتیار کر رہی تھی کئی بار ایسا ہوا کہ نرگس اس گانے پر ڈانس کا رہی ہوتی تھی اور میوس ڈھائی مرلے کے تنگ ڈرینگ روم میں بطور مہمان خصوصی موجود ہوتا تھا ریما کے خلاف اپنے منصوبے پر امد درامت کے لیے نرگس مجھے انتہائی موضوع دکھائی دی لہٰذا میں نے فلم انڈسٹری کی مقبول قیادت کے خلاف آئی جی آئی بنائی اور تحریک عدم اعتماد برپا کر دی اس فارمولے کے تحت میں نے ادا کرا نرگس کی مدد کرتے ہوئے اسے پینتیس دنوں میں پینتیس فلمیں سائن کرا کر ادا کر ریما کو لودھرہ جیسا اپسٹ فرام کیا تھا ریما کے خلاف اور نرگس کے حق میں اسی پیٹرن پر کام دکھایا تھا جیسے فرشتے دکھایا کرتے ہیں فلم ٹریڈ کے اسی فیصد فلم ساز میرے شہر گجرانوالا سے تھے لہٰذا میں نے نرگس کے لیے اپنا بھرپور اثر و رسوخ استعمال کیا شاہ جی کی ہدایت کے مطابق ریما اور نرگس کے مابین اخباری بیان بازی بھی شروع کر دی نرگس سے ریما کو ڈانس کا چیلنج کروانا بھی منصوبے میں شامل تھا اور اس کے رد عمل میں ریما ہر جگہ نرگس کا ذکر چھیڑ کر بیٹھ جاتی جس کے باعث ایک نوارد ادا کر راتوں رات ملک بھر میں مشہور ہو گئی جس دن نرگس نے پہلی بار کیمرے کا سامنا کیا تو میں نے سرخی جمعائی نرگس پر فلموں کی بارش شہزادی آج فلمی اکھاڑے میں اترے گی جب تک ریما کو اپنے خلاف ہونے والے آپریشن میڈ نائٹ جیکال کا احساس ہوا اس کے سامنے نرگس کی شکل میں ایک اپوزیشن کھڑی کر دی گئی تھی چند ماہ بعد میری ریما سے صلح کرا دی گئی یعنی تہر سرور میر جب اپنا بدلہ لے چکے پھر ان کی ریما سے صلح کرا دی گئی یہ صلح ریما کے والے جناب اکمل کا ذلباش نے کرائی تھی جنہوں نے اپنے طرز کلام سے مجھے بہت متاثر کیا تھا قضل باش کے سامنے مجھے میرا دوست خانو سمرارٹ لے گیا مرہوم خانو سمرارٹ ریما کا استاد اور پاکستانی فلم انڈسٹری کا نام مرک کوریو گرافر تھا ریما اور میرے درمیان یہ میں ساکت ثقافت مذکورہ دونوں شخصیت کے حکم پر ہوا تھا دنیا کی کوئی بھی فلم انڈسٹری ہو انڈر وارڈ اور ٹیرر وارڈ سے وابستہ کرداروں سے محفوظ نہیں رہ سکتی ریما نے اپنی ذہانت سے ایسے اناثر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا اور دوسری اداکاریں ایسا کرنے میں ناکام رہیں ان میں بعض کو سنگین حالات کا سامنا کرنا پڑا اور چند قتل کر دی گئیں اب بات آتی ہے تیر سرور میر اور عابد باکسر کے صلح کے معاملے کی تیر سرور میر کہتے ہیں کہ عابد باکسر سے صلح کا معاملہ بھی بڑا دلچسپ تھا یہ این آر او میرے ایک مہربان اور ان کی فنکارہ بیوی نے کروایا تھا جہاں ڈینر کرتے ہوئے باکسر کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی نسازی طبعہ سے چند ساتھیں قبل باکسر نے مجھ سے کہا تھا کہ بندہ مارنا تو ان کے لیے ایسے ہے جسے پانی کا گلاس اٹھا کر ادھر سے ادھر رکھنا